اینڈا ماہ مدت پوری ہونے سے پہلے جائیں گے اور نگران حکومت آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کو پھر موقع ملا تو پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے موجودہ حکومت سنبھالی تو چیلنجز کا سامنا تھا آئی ایم ایف معاہدے سے روپیہ مستحکم ہوا روپیہ مستحکم ہوا تو پیکول سستہ کر کے عوام کو ریلیف دیا سابق حکومت نے ایک اینٹ نہیں لگائی صرف اینٹ سے اینٹ بجائی اور بو روپیہ کی کرپشن کے سکینڈل چار سالوں کے دوران سامنے آئے پی ٹی آئی کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں اسرائیل سے بیان بھی آ گیا ملک کے خلاف سازشوں کو دفن کر دیا عوام نے الیکشن میں حقائق پر فیصلہ کرنا ہے وزیر داخلہ رانہ سماع اللہ کہتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے اپنے کارگنان کو نفرت کی تعلیم اور شر پسندی کی تربیت دی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک معیشت کو نفثان پہنچا ایک کروڑ نوکریاں دینے کے دعویدار نے لوگوں کو بے روزگار کیا تحریک انصاف کے دور حکومت میں کرپشن روز پر تھی سابق حکومت کے چار سال میں عوام کے لیے کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوا عوام آئندہ عام انتخابات میں مسلم لگ نون کو کامیاب کریں گے میں چاہتا تھا چیرمن پی ٹی آئی کی سیاست بچ جائے لوگوں کے برین واش کر کے نو مائے کے واقعات کرائے گئے سابق وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو بولے نو مائے کو جو کچھ ہوا چیرمن پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہوا پاکستان میں وزیراعظم کو جیل جاتے اور پھانسی چڑتے ہوئے دیکھ چکے فیصل واؤڈا نے مزید کہا کہ وہ اس سے کامے پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے چوہدری پرویز الہی کی رہائی پھر لٹک گئی سابق وزیراعظم پنجاب کو تین ایم پیو کے تحت نظر بند کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے چوہدری پرویز الہی کو ایک ماہ کے لیے کیمپ جیل میں نظر بند کیا نوٹفیکیشن بھی جاری نوٹفیکیشن میں تھانا کلا گجر سنگھ میں دو مقدمات اور غالی مارکٹ میں درج مقدمے کا ذکر ہے آئی ایم ایف کے مطالبے پر ٹیکسز کی بھرمار جائدات خریدنا دشوار پروپٹی کی خرید و فروخت پر ٹیکس مجموعی طور پر ساڑھے اٹھارہ فیصد کی بلانترین سطح پر جا پہنچا نون فائلر اور فروخت کنندہ کو سب سے زیادہ ٹیکس دینا ہوگے یکم جولائے سے مکان پلوٹ یا فلیٹ کی خرید و فروخت پر ٹیکس بڑھا دیے گئے نون فائلر مکان پلوٹ خریدے گا تو سات فیصد کی بجائے ساڑھے دس فیصد ٹیکس دینا ہوگا جائدات فروخت کرنے والے کو چار کی بجائے چھ فیصد ٹیکس ادا کرنا ہوگا ٹیکسز میں پروپرٹی قدر کی ایک فیصد سٹیپ ڈیوٹی اور ایک فیصد ٹاؤن ٹیکس بھی شامل آئی ایم ایف نے بھی پروپرٹی سیکٹر پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا آئی ایم ایف نے پروپرٹی سیکٹر پر ٹیکس کا پلین مانگ رکھا ہے رہنمہ تحریک انصاف حماد اذر کی ترسلات زر اور برامدات کم ہونے پر تنکی موجودہ حکومت کو ایک افسوس ناک میزہ قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستانی آئی ایم ایف اور دیگر ذرائع سے جو حاصل کیا اسے کہیں زیادہ کھویا مسید کہا حکومت نے بجلی کے پیک آورز میں اب وہ دو گھنٹے کا اضافہ کر دیا پیک آورز کو شام چھے سے دس کی جگہ پانچ سے گیارہ بچے تک کر دیا ٹری فیس والے میٹرز سارفین پیک آورز میں پچاس روپے فی یونٹ ادھا کریں گے پچھلے تیرہ ماہ میں شباز شریف نے جو بصیت وزیر اعظم جو رول نبایا ہے وہ شاید نہیں پاکستان کا کوئی اور سیاستدان جو ہے اس رول کو نبا سکتا ہے اور اس پچھلے چودہ پندرہ مہینے کے اندر یہاں شباز کی شریف کی قیادت میں پولیشن حکومت نے کیسے کیسے حمالیہ سے بڑے بھی مسائل کو جو ہے فیس کیا شہدہ شریف نے جو کردار نبھایا وہ پہلے کوئی وزیر اعظم نہیں نبھا سکا اتحادی حکومت نے تیرہ ماہ میں کو حمالیہ سے بڑے مسائل کو حل کیا وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف کا سیارکوٹ کی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب جی سی یونیورسٹی میں یوٹ لیپ ٹاپ سکیم کے تحت ساڑھے بارہ سو سٹوڈنٹس میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے سینٹ کے الیکشن میں ایک ووٹ پچھتر کرو روپے میں بکا امکیو پاکستان کے کنوینیر خالد مقبول صدیقے کا تقریب سے خطاب بولے سندھ حکومت کو تین سو ارب کرائم کے ذریعے اور تین سو ارب کرپشن کے ذریعے ملتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس اقترات ضرور ہیں لیکن شہر کا مانڈٹ نہیں امکیو پیسے والوں کی سیاست کے رنگ میں رنگ جا بھی تو کوئی برا وقت نہیں آتا حکمرانوں اور عوام کی مفادات مشترکہ نہیں متسادن ہیں سندھ کے حالات سے مطمئن نہیں پریشان ہیں نگران وزریعالہ پنجاب محسن اکوی کا بہریہ اورچرڈ اسپتال اور چلڈرن اسپتال کا دورہ ڈی ایچ کی اسپتال کسور سے بہریہ اورچرڈ اسپتال منتقل دل کے عرضے میں مبتلا پچی سے ملاقات کی محسن اکوی کا دل کے دو بند والز کے کامیاب آپریشن کے بعد پچی کی صحتیابی پر اتمنان کا اظہار وزریعالہ نے دی ایچ کی اسپتال ننکانہ سے چلڈرن اسپتال منتقل بچے سے بھی ملاقات کی چلڈرن اسپتال میں جرے علاج دیگر بچوں کی بھی آیادت کی گلگت بلتستان میں ہم وزارتوں کے لیے حکمران اتحاد میں دور دھو حکمران اتحاد میں فارورڈ بلوک، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے ہوای شامل نو منتخب وزیرعالہ گلبرخان تحال کابینہ تشکیل نہیں دے سکے کابینہ کے تشکیل میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی مقتلا ڈیپٹی سپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے سابق سبائی وزیر سادھیا دانش فائنل سپیکر نے ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے آج اسیمیلی اجلاس ملائے پچیس ارب کا بھی ریوینیو لے کر دکھائیں تو میں ان کو مان جاؤں گا موجود افاقی حکومت کی جائم سے ریال اسٹیٹ سیکٹر پر لگائے گئے ان ٹیکسس کا اطلاق یکم جولائی سے ہو چکا ہے جس کے تحت ایک فیصد اسٹیم ڈیوٹی اور ایک فیصد ٹاؤن ٹیکس ملا کر فائلرز کے درمیان ایک ڈیل پر آٹھ فیصد ٹیکس وفاقی اور صوبائی حکومت کو ملے گا راز احمد نائنٹی ٹو نیوز کراچی تو وہی رہنما تحریک انصاف حماد عزر کی طرح